آپ نے کابینہ کو میڈیکل کالجز میں یہ جو ایم ڈی کیٹ کا معاملہ چل رہا ہے اس میں بریفنگ دی کہ یہ ہے کیا اور اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ احتجاج بھی ہوا ہے ڈاکٹرز کا یہ اس معاملے کے اوپر میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز ایک ایسا سمجھے کہ پروفیشن ہے جس میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی رسک لے کوئی بھی شخص پاکستان میں یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا جو ڈاکٹر ہے وہ ایک ایسا شخص بن جائے جس کو اپنے پروفیشن کا علمی نہ ہو لہٰذا جو سٹینڈرڈز ہیں ڈاکٹری کے ڈگری کے وہ بڑے ہائی ہونے چاہیے پی ایم ڈی سی بنا تھا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں اس وقت یہ تھا کہ بڑے کم میڈیکل کالجز تھے پاکستان میں اور پی ایم ڈی سی کا سٹرکچر یہ تھا کہ ہر میڈیکل کالج جو ہے وہ اپنا ایک نمائندہ پی ایم ڈی سی میں بھیجتا تھا جب وقت ہوا اور یہاں پہ اسی نوے کالجز بن گئے میڈیکل کالجز بن گئے اب اسی نوے کالجز کو تو پی ایم ڈی سی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ تمام ریپیزنٹیٹیو کو جو ہے وہ شامل کرتا لہٰذا انہوں نے کمیٹیز بنانا شروع کر دی کمیٹیز میں کیا ہوا کہ جو پرائیوٹ کالجز کے لوگ تھے انہوں نے ریگولیٹر کوئی کیپچر کر لیا اور تمام ہمارے ہاں میڈیکل ایجوکیشن جو ہے وہ بری طرح ڈیٹریئٹ ہوئی اتنی بری طرح ڈیٹریئٹ ہوئی کہ پاکستان کی جو ڈاکٹرز ہیں جن کو پوری دنیا میں بہت عزت اور احترام سے جانا جاتا تھا سمجھا جاتا تھا یہ حالت ہوگی کہ کچھ ملکوں نے ہماری ڈگریز ہی ماننے سے انکار کر دیا لہٰذا اس سلسلے کو سنبھالا جانا ضروری تھا اب یہ جو نیا ایم ڈی کیٹ کا جو فارمولا لگایا گیا ہے یا جو پرنسپل کیا گیا ہے یہ کیا ہے یہ ایکزیکلی وہی ہے جو پوری دنیا میں جو بڑے ملک ہیں ان میں یہ چل رہا ہے چاہے امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو چاہے باقی ممالک ہوں ان میں جو ٹاپ برینز ہیں آپ کے وہ کٹھے ہوتے ہیں وہ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں اور ان ٹیسٹ کے جو ٹاپرز ہیں وہ الیجیبل ہو جاتے ہیں آگے میڈیکل کے ایکزیم میں بیٹھنے کے لئے اب وہ ایکزیم جو ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ٹیبلٹ کے اوپر ہو رہا ہے اس میں کوئی پیپر شامل نہیں ہے ایک پیپر اچھا اب یہ چونکہ ہمارے پاس اتنی ٹیبلٹس اور اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ایک دن میں ایکزیم لیں لہٰذا یہ تیس دن کے اوپر سکیٹڈ ہے ایک پیپر جو پہلے آتا ہے وہ دوسری دفعہ نہیں آتا مختلف ایک شفلر ایک سافٹوئر لگایا جاتا ہے جو کسی بھی شخص کو پتا نہیں ہوتا کہ کس جگہ کے اوپر کیا پیپر آئے گا وہ پیپر جو ہے وہ آ جاتا ہے اب دو لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس ایکزیم میں دو لاکھ بچے جو ہیں وہ اپیئر ہوئے ہیں ٹوٹل جو سیٹے ہیں وہ بیس ہزار ہیں ان میں سے پچاس ساٹھ ہزار چالیس ہزار پنتالیس ہزار پچاس ہزار بچے جو ہیں وہ پاس ہوں گے ان میں بھی جو داخلہ ملنا ہے وہ صرف بیس ہزار بچوں کو ملنا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کمپیٹیشنز کتنے بڑھ گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری جو ڈاکٹری کے سٹینڈرڈز ہیں وہ کتنے بڑھ جائیں گے اب دوسرا معاملہ ہے یہ جو ابھی اعتجاج ہوا ہے یہ ایگزٹ کے اوپر ایک ایگزیم متعارف کرایا گیا ہے جیسے جو وکیل ہیں وہ جب اللبی کرتے ہیں اور بار کانسل میں ایگزیم دیتے ہیں تو ان کو ایک ایگزیم دینا پڑتا ہے لائسنسنگ کا یہاں پہ یہ کیا ہے کہ جب آپ ایم بی بی ایس کے ڈگری لے لیں گے تو آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا جو کہ آپ کو کوالیفائی کرے گا کہ آپ ڈاکٹری کے لیے فٹ ہے یا نہیں وہ اپنے ایگزیم جو ہے وہ کیا ہے اور یہ ایگزیم اتنا سخت نہیں ہے پچھلی سال جو ایگزیم ہوا ہے اس میں پچاسی فیصد ڈاکٹرز جو ہیں وہ انہوں نے یہ ایگزیم کلیر کیا اب یہی ایگزیم پوری دنیا میں امریکہ میں برطانیہ میں ہر جگہ پہ یہ ایگزیم ہو رہا ہے یہ اعتجاج کرنا کہ ہماری فٹنس یہ چیکنا ہو اور ہم ڈاکٹر بن جائیں میرے خال میں تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب مطالبہ ہے گیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ اصلاحات کی بات کریں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کا اعتراضات جو ہیں وہ آتے ہیں لہٰذا اس معاملے میں ہم صحت کے اوپر کوئی رسک نہیں لے سکتے اور ہر صورت میں جو نیا نظام ہے ہیلتھ کا جو اور پروٹر فیصل جو ہیں وہ بڑے ایکسپیرینس بڑے تجربہ کار آدمی ہیں بہت ان کا انٹرنیشنل ایکسپوئیر ہے اور جو پاکستان کے اندر اب ہم نے سٹینڈرڈ میڈیکل ایڈوکیشن کے لگائے ہیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں اور ہم قد بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں بن رہے ہیں